انسائٹ ریڈنگ کا الزام نیپ نے سادر بینک آف پنجاب نائیم الدین خان چیف فائنانشل آفیسر ندیم عامر کو آج طلب کر لیا امریکہ میں پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کو بھی آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم اورنج ٹرین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے یونیورسٹیوں کے گراؤنڈز استعمال کرنے کا معاملہ جسٹیس علی اکبر قریشی کا گراؤنڈز بحال نہ ہونے پر اظہار برہمی گراؤنڈز کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں کتو کنسٹرکشن کمپنیوں کے اکاؤنٹس سیل کرتے ہیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی ایچے اور ڈی جی ایل ڈی ای آج طلب کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے نائی حکومت کی بھی پچھلی حکومت جیسی شاہ خرچیاں اور اندلائن منصوبے کی دیکھ بھال کمیٹی نے چند ماہ کے دس کروڑ روپے لے لیے گاڑیوں کی خریداری پر باون لاکھ پچیس ہزار مرمت پر ایک لاکھ روپے خرچ ستر لاکھ روپے کے تو مشورے دس لاکھ روپے اعزازیہ پر بھی حاصل کر لیا کمیٹی نے عمارت کے قرائے دیگر اقدامات پر آٹھ کروڑ تین تیس لاکھ روپے خرچ کر ڈالے وزیر علیہ عثمان بزدار نے سپلیمنٹری گرانٹ سے پنڈ زجاری کیے لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا خزانہ خالی ہے ہمارے پاس تو وقیل کرنے کے بھی پیسے نہیں صبحی وزیر تعلیم مراد راست نے اہم انکشاف کر دیا دان سکول منصوبے سے انصاف نہیں کیا گیا پھر بھی اس کو جاری رکھیں گے زیادہ فیسوں کے معاملات بھی کافی غور طلب ہیں کرزوں کا بوجھ پچھلی حکمت نے ڈالا میڈیا سے گفتگو تعلیم اور صحت کے ترقیاتی منصوبوں میں پچاس فیصد کٹوتی پنجاب کا بجٹ عوام دشمن ہے پنجاب نے میٹرو منصوبے پر تنقید پشاور میں قابل قبول شہباز شریف کو گرفتار کر کے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی گئی آج ہمارے کسی میمبر نے غلط حرکت کی تو اس کی تحقیات کریں رہنمانون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس پنجاب حکومت کا مادمیات کے سپیشل آرڈٹ کا حکم چنیوٹ میں سونا اور بیگر زخائے دریافت ہوئے یا نہیں آرڈٹ میں شامل ہوگا گزشتہ پانچ سال میں مادمیات سے متعلق منصوبے شامل ہوں گے ڈی جی مادمیات کا بھی سپیشل آرڈٹ ہوگا بلدیہ عزمہ کے اجلاس میں بھی ڈانکی راجہ اور شیر کی گونج لیگی ارکان ترقیاتی کاموں پر پابندی لگانے پر احتجاج گو امران گو کے نعرے لیگی شیرمینوں اور تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کے درمیان تلخ کلامی ڈانکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنان کے نعرے میر سمیت لیگی ارکان نے علیم خان کو چور کہنے پر معافی مانگ لی دیپ جس کا محلہ تھی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیٹی کو غربت اور حالات کے تھپیڑوں نیرون ڈالا آٹھ افراد کا کنبہ پالنے کے لیے تاہرہ جالب کریم ٹیکسی چلانے پر مجبور لیسکو نے ڈھائی مرلے کے مکان پر پچھتر ہزار روپے بل بھیج کر مزید بوش ڈال دیا تاہرہ جالب لیسکو دفاتر کے چکر لگا لگا کر پریشان لیسکو نے گزشتہ پانچ سالوں میں اربوں روپے کا خسارہ کیا لیسکو نے ناجائز بل بھیجا ہے تو کارروائی ضرور ہوگی فنکار سپورٹ فنڈ کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں عظیم شائر کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے حکومتی سطح پر ہر ممکن تعاون ہوگا سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن سوہان کی لاہور نیوز سے گفتگو شہدرہ سے گجومتہ کرایا بیس روپے بارہ نہیں کھاتا حکومت کا میٹو بس بس سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ سٹاک ٹو سٹاک کم آز کم کرایا بیس روپے گجومتہ سے شہدرہ ساٹھ سے اسی روپے اضافہ ہوگا وزیر خزانہ پنجاب مخدوم حاشم جوابخت کا کہنا ہے بارہ روپے کی سبسیڈی خزانے پر بوجھ ہے بولے عوان پر اتنا بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ برداشت کر سکیں گے شہر گل کی میٹھی سیر کو بھی کڑوا بنا دیا گیا سیاحتی بس کے کرائے میں پچاس فیصد اضافہ اضافی اسٹیڈیم سے گریٹر اقبال پارک تک کا کرایا دو سو روپے سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا گیا کرایا میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری اطلاق آئندہ یاکم نویمبر سے ہوگا اچھی تبدیلی نے آئی کیونکہ ہر ٹیز مہنگی ہو گئی ہے ہمیں تو شباش نیر زیادہ آ رہا ہے بہت غلط ہوئے بچارے جو غریب لوگ ہیں وہ تو بچارے کیا کریں گے جن کے پاس روزی روزی سب کچھ اور ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے یا ہینڈل پر لٹکانے پر ڈبل چالان ہوگا ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نہ پہننے پر دو سو کی بجائے چار سو روپے جرمانہ اب تک سو چالان کر دیئے سی ٹی او وارڈنز کے دورانے ڈیوٹی موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع موٹ سائیکل کے ساتھ کمپنی ہیلمٹ دینے کی درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے ہانڈا سوزوکی یامہا اور پاک ہیرو کمپنی کے سی ای اوز کو چوبیس اکتوبر کو طلب کر لیا موسیقی موسیقی موسیقی